اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان فیصل آپ کی خدمت میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اس وقت میں مجود ہوں برے سغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضر بابا بلے شاہ کے مرشد پاک حضر شاہ انیت کے مزار پر آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو حضر شاہ انیت کے مزار کی زیارت بھی کرواؤں گا اور ساتھ ہسٹری بتاؤں گا کہ حضر شاہ انیت کو کیوں شہید کروایا گیا تھا اور حضر بابا بلے شاہ خود سید ہو کر عرائی شاہ انیت کے ہاتھ پر کیوں بیت کیا تھا تو ناظرین میں دربار کے ہاتھیں میں داخل ہو چکا ہوں اور آپ لوگ دے سکتے ہیں سامنے ایک مسجد ہے اس مسجد کے اندر یہ حضر شاہ انیت کا مزار ہے اور آپ لوگوں کو ایک سامنے حجرہ نظر آ رہا ہوگا اس حجرے کے اندر حضر شاہ انیت کی اولاد پاک مزارات ہیں تو آپ لوگوں کو میں زیارت کرواتا ہوں تو ناظرین اس حجرے پاک کے اندر حضر شاہ انیت کی اولاد پاک مزارات ہیں تو آپ لوگوں کو میں حجرے پاک کے اندر جا کر حضر شاہ انیت کی اولاد پاک مزارات کی زیارت کرواتا ہوں یہ جتنے بھی مزار نظر آ رہی ہیں یہ سب حضر شاہ انیت کی اولاد پاک مزارات ہیں تو ناظرین آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ حجر پاک کو کتنی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اس کے اندر بہت نفاست کے ساتھ کام کیا گیا ہے تو ناظرین حضر شاہ انیت کا پورا نام حضر صوفی محمد شاہ انیت اللہ حنفی قادری شتاری تھا آپ کے والد کا نام پیر محمد تھا آپ ذات کے آرائیں تھے آپ کے اباؤ اجداد کا تعلق لہور سے ہے جو پشت در پشت یہاں بات تھے حضر شاہ انیت قادری کے بزرگ لہور کے علاقہ مزنگ میں ایک وسیع اریز رکبے پر کاشکاری کرتے تھے کھیتے باری آپ کا ذریعہ معاش تھا تو ناظرین ہم مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور آپ لوگ سامنے ایک حجرہ دے سکتے ہیں اس حجرے کے اندر ہی حضر شاہ انیت کا مزار ہے تو آپ لوگوں کو میں مزار کی زیارت کرواتا ہوں تو ناظرین آپ لوگ میرے سامنے دے سکتے ہیں بڑے سگیر پاک اور ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضر بابا بلے شاہ کے مرشد پاک حضر شاہ انیت اللہ قادری کا مزار تو ناظرین آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا ہوں کہ حضر شاہ انیت اللہ قادری حضر بابا بلے شاہ سے کیوں نراز ہوئے تھے اور حضر بابا بلے شاہ نے حضر شاہ انیت اللہ قادری کو کیسے منایا تھا وجہ یہ تھی کہ قصور میں ان سے ملنے کے لیے آنے والے حضر شاہ انیت قادری کے حقیقی بدیجے اور دماعت کو حضر بابا بلے شاہ وکر نہ دے پائے حضر شاہ انیت کی بلندی کا بیان اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو رازی کرنے کے لیے حضر بابا بلے شاہ کو بارا جانا پرا جہاں حضر شاہ انیت قادری کے سنسلہ شتاری کے بزرگ حضر شیخ محمد گوز کا مزار تھا وہاں رکبیا کیا اور شیخ سے اپنے دل کی حالت بیان کی وہ راستہ وہ طریقہ پوچھا جس سے ان کا مرشد دوبارہ میربان ہو جائے کوائل حضر شاہ انیت قادری کی ختمت میں عرفانہ کلام پیش کرتے ہیں جنہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں آبک والوں کی اس پارٹی میں شامل ہو جائیں حضر بابا بلے شاہ نے مگنیا کا روپ دار کر نے دل کا درد بیان کیا تیرے عشق نچایا کر کے تھائیا تھائیا جب اپنے کلام میں شاہ انیت کا ذکر کیا تو شاہ انیت نے انہیں پچان لیا کہا تُو بلہ ہے جواب ملا نہیں میں بولا ہوں مرشد نے گلے لگایا اور انسانیت کے رستے میں چلنے والے سچے عاشق کو اپنی منظر مل گی تو ناظرین ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مرشد ہم پہ نظر کرم کرنے کے لیے منتظر ہے لیکن ہم اگر اپنے دل اور روح کی نگاہ سے دیکھے تو اسے بچانے گے اس کی بات سنیں گے کیونکہ وہ ہمیں توحید کے رستے پر لے کر جانے کے لیے بے چین ہیں حضر شاہ انیت کا مزال ہون میں آج بھی اس ذات پات کی اس تقسیم کو رد کرتا ہوا نظر آتا ہے جس میں بلے نے سید ہو کر ایک عرائی کی ہاتھ پر بیت کر کے بتایا کہ تقوی کیا ہے اور جس کو خدا بلندی عطا کر دے وہی بڑا ہے ہر انسان بڑا ہے بلے کی تلمات میں ہر انسان کا درجہ ایک سا ہے بلے کی روحانیت میں فلسوے عشق کا سارا داروں مدار انسانی وحدت پر ہے اور یہ وحدت کا سفر شاہ انیت کی جلائی ہوئی شما سے شروع ہوا تو ناظرین اب آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا ہوں کہ حضر شاہ انیت اللہ قادری کو کیوں شہید کروایا گیا تھا حضر شاہ انیت اللہ قادری بغوان پورا سے تعلق رکھنے والے ایک عرائی خاندان کے چشم و چراغ اور پتہشی شروفی اور ولی تھے جب تلیم کمل ہوئی تو مرشد نے قصور جانے کا حکم دیا قصور اور لہور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے لیکن نا جانے وہاں کی زمین آبو ہوا اور روائے میں ریاست کا کیسا امتحان مقصوص ہے کہ اس سے گزنا ضروری ہو جاتا ہے آپ مرشد کے حکم پر وہاں چلے گئے اور لوگ آپ کے حسن و سلوک عالم و فاضل تصوف کے رنگوں میں متاثر ہوئے آپ کے حلقے میں شامل ہونا شروع ہو گئے دیرہ وسی ہونے لگا جب صوفیوں کا دیرہ وسی ہوتا ہے تو زائر پرستوں کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کچھ ایسا ہی حضر شاہ انیت اللہ قادری کے ساتھ ہوا تو ناظرین اس وقت کے حکمینے قصور سے ان کی یہ مقبولیت برداشت نہ ہوئی اقتلافات کے سنسلے شروع ہو گئے اور جب اقتلافات کے سنسلے شروع ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی وجہ بھی مل ہی جاتی ہے وجہ ان کو یہ ملی کہ قصور کی ایک مغنیا لنگر کھانے میں خدمت گزاری کا کام کرتی تھی اس کی بیٹی دین کے تلیم سے بیرہ ور تھی حافظ قرآن تھی اس سے شاہ انیت قادری کا نکاح ہو گیا مغنیا میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس کو کہتے ہیں کہ جو گانا گاتے ہیں تو مغنیا کی بیٹی تھی گانا گانے والے کی بیٹی تھی تو ناظرین حضرت شاہ انیت اللہ قادری کے نکاح کو اس کا قصور مان لیا گیا اور کہا گیا کہ وقت کے عالی فازل نے مغنیا کی بیٹی سے نکاح کال لیا اس کی والدہ کا گانا بجانے والی سے تعلق اچھالا گیا علاقہ صوفی اور والی ہمیشہ سر پر چھپتی ہوئی روانیت کو اپنی طاقت تصور کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کائنا سے مقالمہ کرتے ہیں اندر خانے وجہ یہ تھی کہ مغنیا کی بیٹی گانا گئے اور نوابوں کی محفل میں جائے حضرت شاہ انیت اللہ قادری کو طلب کیا گیا اور اس کام سے باز رہنے کی تلقین کی گئی تو ناظرین حضرت شاہ انیت اللہ قادری نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا اور اس انکاح کی حرمت پر قیم رہے بس اسی وجہ سے حضرت شاہ انیت اللہ قادری کو شہید کروا دیا گیا تھا تو ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ہوئی کمپلیٹ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ